السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام على رسول اللہ اما بعد قرآن کریم کے متعلق کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں کہ کیا قرآن مجید کو موبائل میں رکھنا اور پڑھنا جائز ہے اگر موبائل میں قرآن اپلیکیشن موجود ہو تو کیا بیت الخلا میں جاتے ہوئے یہ عمل قرآن کی بے حرمتی کے زمرے میں آئے گا اور اسی طرح قرآن مجید کو موبائل پر پڑھنے سے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا قرآن کے اوراق سے دیکھ کر پڑھنے سے ملتا ہے یہ عجر و ثواب میں کوئی فرق ہوگا موبائل میں قرآن کریم کی اپلیکیشن رکھنا اور اس سے مستفید ہونا دونوں طریقے جائز ہیں جہاں تک یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے موبائل میں کوئی قرآنی ایپ موجود ہو تو کیا اسے واشروب میں لے کر جا سکتے ہیں تو محترم بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ جو ایپ یا یہ جو سوفٹ ویئر ہوتا ہے یہ بقاعدہ قرآن کریم کے مصحف کے حکم میں نہیں آتا بلکہ یہ قرآن کریم کا ایک عکس ہوتا ہے اور بقاعدہ موبائل کے اندر یہ ایک فولڈر یا ایک سوفٹ ویئر ہوتا ہے اس کے اندر یہ قرآن کریم موجود ہوتا ہے تو لہٰذا علماء نے اس چیز کی رخصت دی ہے کہ آپ اس موبائل کو کہیں پر بھی لے کر جا سکتے ہیں جو ممانت ہے وہ قرآن کریم کی ہارڈ کاپی جیسے مصحف کہا جاتا ہے وہ آپ بیت الخلا یا کسی اور گندی جگہ پر نہیں لے کر جا سکتے جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ اس حکم میں نہیں آتی آپ اس مثال کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص قرآن مجید کا حافظ ہو اور اس کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہو تو وہ شخص جس طرح واشروب میں بیت الخلا میں جا سکتا ہے واپس آ سکتا ہے اگرچہ قرآن کریم پورا کا پورا اس کے سینے میں محفوظ ہے لیکن جس طرح اس کے بارے میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن کریم کے بے حرمتی کر رہا ہے وہاں پر سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے سینے کے اندر محفوظ ہے تو اسی طرح جو موبائل کے اندر جو ہے وہ اپلیکیشن موجود ہوتی ہے وہ بھی بالکل کوئی شخص سامنے اس قرآن کریم کو سامنے یعنی سکرین کے اوپر کھول کر واشروب میں نہیں لے کر جاتا بلکہ وہ بقاعدہ لاکھ لگا ہوتا ہے پھر اس موبائل کی سکرین کے اندر ایک اپلیکیشن ہوتی ہے اس اپلیکیشن کو اگر اوپن کیا جائے تو اس کے بعد قرآن کریم وہ اوپن ہوتا ہے تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں تو اس لیے علماء نے اس چیز کی رخصت دی ہے کہ آپ اس کو دوسری جگہوں پر لے جا سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں پھر نیت کا بھی عمل دخل ہے کیونکہ انسان کی نیت یہ قطع نہیں ہوتی کہ وہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ قرآن کریم کی بحرمتی کرتے ہوئے اسے وہاں پر لے کر جا سکتا ہے بلکہ یہ بوجہ مجبوری ہوتا ہے جہاں تک آپ نے یہ سوال پوچھا کہ قرآن مجید کو اگر پڑھا جائے تو عام حالات میں جس طرح انسان مصف کے اوپر سے دیکھ کر یعنی اوراک کے اوپر سے دیکھ کر پڑتا ہے قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑ کر یا پھر اسی طرح اگر کوئی شخص موبائل اپلیکیشن سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو کیا تلاوت میں یا اس کے عجر و ثواب میں کوئی کمی ہوتی ہے یا نہیں تو معترم بھائی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی وہ بھی قرآن کریم اس کے الفاظ اس کے تلفز اس کی ادائیگی ویسے ہی ہوتی ہے جس طرح ایک مصف کے اوپر سے آپ دیکھ کر پڑتے ہیں لیکن اس چیز کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو ہمیشہ معمول نہ بنائیں یعنی جو موبائل کے اندر قرآن کی اپلیکیشن ہوتی ہے وہ آپ کی سہولت کے لیے ہے یعنی ہر وقت آپ کے پاس قرآن کریم رکھنا مصف کو ساتھ لے کر جانا یہ ممکن نہیں ہے تو اس لیے آپ کی آسانی کے لیے یہ سافٹ وئر بنائے گئے ہیں کہ آپ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنے کے لیے کسی جگہ پر بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکے لیکن اس کو ہمیشہ کا معمول نہیں بنانا چاہیے اگر آپ کے پاس بقیدہ مصف موجود ہے کتابی صورت میں جس طرح آپ گھر کے اندر موجود ہیں یا کسی اور جگہ پر اور آپ کے پاس وہ بقیدہ قرآن کریم کتابی صورت میں موجود ہے تو پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ میں لے کر بوضو ہو کر بقیدہ اس کی تلاوت کریں یعنی یہ صورت انتہائی تکلیف دے ہے کہ لوگوں کے گھروں میں پورا پورا سال بلکہ پوری پوری زندگی قرآن کریم غلاف میں لپٹے ہوئے رہتے ہیں اور وہ موبائل کا سہارا لے کر ایک فارمیلٹی پوری کر لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا جو اصل عقیدت اور محبت آپ کے اس مصف کو ہاتھ میں اٹھانے سے پیدا ہوتی ہے وہ موبائل کے اندر قرآن کریم کی تلاوت سے پیدا نہیں ہوتی تو اس لیے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کی لیے اور یہ جو سہولت ہے اس کو سہولت تک ہی محدود رکھئے اس کو اپنے اوپر لازم نہ کی لیے گھر کے اندر جو آپ کے پاس قرآن کریم کتابی صورت میں موجود ہے اس کو بھی کھول کر پڑھئے اس کی تفسیر کو بھی کھول کر دیکھئے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کی لیے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حَذَا مَا عَنْدِي وَاللَّهُ عَلَمُ بِالسَّوَابِ وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو وَاللَّهُ عَلَمُ بِالسَّوَابِ